دیکھیں نا جنت البقی وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حق دار ہو گیا وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے حضرت عثمانِ گنی قریب کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف در اچھک کر لگانا جگہ بڑی اچھی ہے عثمانِ گنی گئے جگہ خرید کے واپس آگئے حضور نے فرمایا ہوا اے ورز کی حضور خرید آیا وہ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کا تھا کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا وہ یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے تو میں نے خرید دی شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی سہبہ حضرت فاطمت الزہرہ آرام کر رہی ہے وہ زمین حضرت عثمان نے توفہ دیئے حیاء نہیں آتی بات کرتے شرم نہیں آتی یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے انہیں کے لئے اللہ نے توفہ دیا اور اس کے پیسے حضرت عثمان گنی نے ادا کیا پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مزود نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سادیاں لیٹی ہوئی ہے اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عشاء آرام کرتی ہے پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواز سے امام حسن آرام فرمائے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کامتی ان کو بات کرتا ہے جن کے توفہ اہل بیعت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنے انہوں نے پسند کیا اتنا بڑا جرتبند ہو گیا تو حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی تو کمال کر دی حضرت عثمان گنی اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے کوئی قوے کی بات بڑی معروف ہے میں نے بس اشارہ کرنا ہے نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا فرمایا وہ میٹھے پانی کا قوہ ہے قبضہ یہودی کا ہے جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹیگٹ ہے میں اسے جنت دے دینے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مال کہ جنت بھی یہی ہے جنت لے لے مجھ سے لے لے حضرت عثمان گنی گئے اس کو کہا بھئی کمہ میرے ہاتھ بیچ دے کمہ کی قیمتی پانچ سات سو دینار تو حضرت عثمان گنی پانچ سو دینار کل کمہ کی قیمتی جناب عثمان گنی گئے یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا یار یہ کمہ بیچ دو کہنے لگا نہیں بیچنا فرمایا قیمت مو مانگی کہنے لگا قیمت میری مرضی کی کہا تمہاری مرضی کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی تمہاری مرضی کی کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کمہ دوں گا ایک دن میں ایک دن آپ فرمایا یہ بھی منظور ہے کزنے پیسے اس نے کہا میں تین ہزار دینار لوں گا پانچ چھے سو کا ہے عثمان گھنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق تین ہزار مانگا ہے میں چالیس ہزار لے کے آیا تھا تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے چالیس ہزار دینار میری جیب میں یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے اور عامہ تاجر نہیں عالمی سطح کا تاجر ہے لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں پانچ چھے سو کا کمہ چالیس ہزار فرمانے لگے مسئلہ کمہ کا نہیں مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لئے چالیس ہزار تھوڑے ہیں میرے پتھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہو حضرت عثمان نے پیسے چکایا اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا فرمایا منظور ہے وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دین ہے نا فری پیو اپنے بھی پیو بیگانے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا پھر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی مجھے زیادہ